ناظرین اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے یہاں آپ کو ایک دلچسپ خبر سے آگاہ کرتے ہیں ناظرین اگر پاکستانی پولس میں سیاسی مداخلت ختم ہو جائے تو یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ دنیا کی تمام پولس فور سے پاکستانی پولس آفیسر زیادہ ہوشیار اور ہونیار ہے آئیے آج آپ کو ایسے ہی ہونیار پولس آفیسر ایسے چو ابتسام حسین کی ایک ایسی کاروائی کے متعلق آگاہ کرتے ہیں جس نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا اور پولس ڈیپارٹمنٹ کا سرفخر سے بلند کر دیا ناظرین بلا شبہ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور صاحب نے پنجاب پولس پہ اصلاحات کر کے فورس کے جوانوں اور پولس آفیسر کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے انعامات اور پرموشن کا سلسلہ جاری کر کے پولس فورس کا مرال ہائی کرکنے میں اہم کردار ادا کیا ہے خاص طور پر گزشتہ چند ماہ قبل چرچ کو جلانے اور مذہبی آگ کو بڑھکانے کی سازش کو مقامی علماء کے ساتھ مل کر نقام بنایا جو کہ ایک انتہائی حساس معاملہ تھا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے پولس آفیسر کو حمد اور جرت عطا فرمائے ناظرین آئیے اب آپ کو جرم کی کہانی ایس ایچو ابتسام حسین کی زبانی سنواتے ہیں میرا نام ابتسام علاق ایس ای ایس ایچو تھانا صدر کمال گیا دسٹرکٹو بارڈکسن سے آج جو مجھے ہمارے آئی جی صاحب کے طرف سے جو سی سی ون ملے ہے جس کیس میں ملے اس کیس میں کاما تھوڑا سا بریف کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک ڈاکٹر ہے وہ ہری ٹرپ ہوتا ہے ٹوبارڈکسنگ آتا ہے کیڈنیپ ہو جاتا ہے اس کے بعد دو کروڑ روپے کا تاوان رکم جو ہے نا ان کا مطالبہ آجاتا ہے اس کے بعد ان کی ڈیل ہوتی ہے ایک کروڑ روپے کا تاوان بھی فیملی پے کر دیتی ہے ڈاکٹر آجاتا ہے بازیاب ہو جاتا ہے ڈاکٹر ہمارے پاس کوئی کلو نہیں تھا ایسا اس میں شکر الحمدللہ ہم نے محنت اس طرح سے شروع کی جب ڈاکٹر صاحب کا میں نے انٹرویو کیا پھر ڈاکٹر صاحب شاید آپ کو کہیں کوئی آوازیں تو سنی ہوں گے نا ڈاکٹر صاحب نے اگر دیکھا نہیں ہے ڈاکٹر صاحب کو کچھ نہیں تھا پتا کہ مجھے کس جگہ پر رکھا گیا کس شہر میں رکھا گیا مجھے ڈاکٹر صاحب کا میں نے انٹرویو کیا اس نے بتایا ڈاکٹر صاحب نے کہ مجھے اتنا یاد ہے کہ ایک چوبارہ ہے چوبارہ پر مجھے رکھا گیا تھا اور جو میں آوازیں سن سکتا تھا اس میں یہ تھا کہ ایک ٹرین کے رکنے کی اور چلنے کی آواز سنائی دیتی تھی مجھے قریب ترین جس سے اندازہ یہ ہو گیا تھا کہ ریلوے سٹیشن ہے کوئی ریلوے سٹیشن کے فائیو انڈر میٹر کے ریڈیس میں وہ جگہ ہے اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ مجھے بالکل قریب ترین سے کوئی شہٹر ڈاؤن ہونے کی اور شہٹر ڈاؤن ہونے کی آواز سنائی دیتی تھی اور کیری ڈبے کی آواز تھی وہ جب شہٹر ڈاؤن ہوتا تھا قریب کیری ڈبہ کھڑا ہوتا تھا جس سے ہمیں یہ اندازہ ہوا تھا کہ ہو سکتا ہے نیچے بلکل چوبارے کہ کوئی دکان ہے جس میں کیری ڈبہ رات کو آگے کھڑا ہوتا ہے صبح ٹائم وہ شہٹر اٹھاتا ہے کیری ڈبہ لے جاتا ہے اور اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب میں میں نے ان سے پوچھا ڈاکٹر صاحب کو کھانے پینے میں کیا چیزیں دیتے تھے اس میں مجھے کھانے پینے میں باربی کیو بھی مل جاتا تھا جس سے میں یہ تھوڑا بہت اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ کوئی شہری ایریہ ہے دیاتی ایریہ نہیں ہے شہری ایریہ ہے اور ملک شیک بغیرہ بھی اسے دیتے تھے ڈاکٹر صاحب کو اچھا اس میں بہت انٹرسنگ چیز یہ چیز ہے کہ جس چیز سے ہم نے انہیں ٹریسور کی ہے میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا کہ یہ ساری چیزیں تو ہیں ہر شہر میں کامبل ہو سکتی ہیں پھر ڈاکٹر صاحب سے میں نے پوچھا کہ آپ کو پانی کون سا دیتے تھے کولر برکے رکھا ہوا تھا یا کہ کوئی ملڈا وارٹر کی کمپنی تھی ڈاکٹر صاحب نے پتایا کہ مجھے نہ دو کمپنیوں کے ملڈا وارٹر کی نہ بوٹلیں دیتے تھے ایک غازی اور دوسرا راسانی یہ چیز میں نے دیکھی کہ یہ دونوں میں لوکل برینڈز ہیں ہم نے صرف اور صرف ان وارٹر بوٹل کو ٹرے سوٹ کنا شروع کر دیا اس پر یقین کر رہے ہیں ہمیں چیچا وطنی سائی وال میاں چنو ملتان تلمبہ سائی وال شورکوٹ کینٹ یہ ساری جگہ ہم نے ٹرے سوٹ کیا ملڈر بوٹل جو ہے اور ہمیں صرف اور صرف میاں چنو میں ملا جب ہم میاں چنو پاہنچے ہمیں یہ دونوں بوٹلز مل گئی ہیں پانی کی لوکل برینڈ تھا یہ ہم نے ٹرے سوٹ کر لیا کہ شکران یہ ٹرے سوٹ ہو گیا کہ جگہ جو ہے یہ ادھر میاں چنو تھی ادھر ڈاٹر کو رکھا گیا پھر ہم نے سیول پارچات پہ دن رات ایک کر کے ہم لگے رہے ہیں بلکہ قرائدار بن کے پھیڑتے رہے ہیں کہ کوئی چوبارہ رینڈ پہ لے لیں پھر ہم آج سائی 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 پہ پہنچے ہیں یہاں سے ہم نے ایسے کر کے وہ ملتبان ٹرے سوٹ کی ہے اور ویدن تھری ویکس ہم نے ملتبان ٹرے سوٹ کر کے پکڑے نہ صرف پکڑے بلکہ ایک کروڑ روپیہ جو توان کی رقم تھی وہ بھی برامت کی یہ میرا کافی سارے ہیں ادھر جو آئے ہوئے ہیں جوان ہمارے پولیس کے میں نے ان سے بھی بات چیت ہوئی ہے جنہوں نے بتایا کہ ہماری بیس بیس سال سروس میں ہمارا یہ پہلا سی سی وان ہے یا دوسرا سی سی وان ہے اور میں یہ بڑا فخر نحسوس کرتا ہوں کہ میری صرف یہ چھ سال کی سرسوٹس میں مجھے آئے جساں نے دوسرا سی سی وان دیا ہے بڑی فخر کی بات ہے اور اس سے ہمیں بہت زیادہ اپیسیشن ملتی ہے اور حاصلہ صاحب ملتی ہے اور پڑی کرجز سے بندہ جا کے ظلمت بارا کام سٹارٹ کرتے ہیں